مطروں میں نے دیش کے ادکانس راجیوں کا دورہ کیا ہے اس سیلکسن کا ایمپین کے دورہ سبھی راجیوں میں جنتہ میں جو امنگ اور اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے سواہوہوی کروپ سے میں اس نتیجے پر کونکشا ہوں بی جے پی لیڈی انڈی اے کو اپراکسمنٹلی 300 سیٹس اس 2014 کے لوگ سبھائے الیکسن میں پراب ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اس میں کہیں دو مت نہیں ہے کہ بی جے پی لیڈی انڈی اے گورنمنٹ کو کلیر میجارٹی حاصل ہونے جاری ہے سائیس سے یہ اس کے شناؤ ہو چکے ہیں کانگریس لیڈی اے گورنمنٹ کے پرفارمنس کو لے کر جنتہ کے امن میں ایک آکروس ہے گصہ ہے کیونکہ کانگریس لیڈی اے گورنمنٹ ہر فرنٹ پر پوری طرف سے فیلے ہو رہی ہے چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو چاہے وہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیوٹی فرنٹ ہو اچھوہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو کرپسن بڑھا ہے میں سارے کرپسنز کی یہاں پر چرچہ نہیں کرنا شاہتا آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں 2G 3G CWG جی جا جی کئی ایسے کرپسنز ہوئے ہیں اس کی امس ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ پوری طرح سے نان فنکشنل گورنمنٹ کے روپ میں اس کا پرفارمنٹ رہا ہے اور سیدھے سیدھے کی مجھے کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں گورننس اپنیس رولز سب پی ایند پی اینب ایسہ جی بھارو کی کتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں پاورٹی اور آنپل آیونٹ کی پرابلم پہلے سے زیادہ گمبیر ہوئی ہیں بی ای پی لیڈی اینڈیوے نے جسے پرائی منسل کنڈیڈیٹ کے روپ میں پرجک کیا ہے نرندر بھائی موڈی اس سمجھ دیش کی جنتہ کا ان کے اوپر بیسواس اور بھروسہ ہے کہ وہ دیش کی دفشاکوں بھی بدل سکتے ہیں دشا بھی بدل سکتے ہیں اور آج اس بھارت کی پولٹکس میں جب پرائیسیس اور پریڈبلٹی پیدا ہوئی ہو وشواس کا سنکٹ اور کسی پولٹیسین کے پرتی اس سیمہ تک جنتہ کا وشواس ہے تو سوابھاوک روپ سے اس ایلائنس کو کلیر میجارٹی حاصل ہونا یہ کوئی آشرج کی بات نہیں ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی فرنٹ پر تو سب بہت چرچیا نہیں کروں گا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نقسلواد ہو آتنکواد ہو اگرواد ہو یہ سب سارا ان سب ساری چیہوں کو نینترت کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی کمپریہنسیو ایکسن پلان بنا ہی نہیں آئے انویسمنٹ کا انویرمنٹ تو پوری طرح سے سماپت ہو چکا ہے فارن انویسٹرز کی بات چھوڑیے ڈومیسٹک انویسٹرز بھی انویسٹ کرنے کو اس دیش میں تیار نہیں ہے 2013 میں ڈومیسٹک انویسٹرز نے اپراکسمنٹلی سیون بلین ڈالر انویسٹ کیا تھا بھارت میں لیکن اپراکسمنٹلی تھرٹی بلین ڈالر انویسٹ کیا ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انویسمنٹ انویرمنٹ ہمارے دیش میں پوری طرح سے سماپت ہو چکا ہے فسکل ڈیپسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ ڈیپسٹ یا سب سارا آپ لوگ جانتے ہیں اس لئے کو بہت ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کانگریس پارٹی برابر ڈیولپمنٹ اور گوڈ گوبرننس ان دونوں ایسوز سے کامن ماسز کے اٹنسن کو ڈائیورٹ کرنے کی بار بار بوشش کرتی ہے یعنی ایک سینٹنس میں مجھے کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیتھ دیش کی راج نیت کر رہی ہے اور کانگریس صحید انہیں راج نیتک پارٹیاں جو بھاجپا کی ویروضی ہیں وہ اب بھاجپا کی راج نیت کر نہیں ہے بھاجپا میں کیا ہو رہا ہے اب جیسے یہ کہ سپوکس پارسن نے کانگریس کے کہہ دیا کساب جو ہے ٹین تھاؤزین کروڑ کی اول ایڈورٹیجمنٹ اور پبلسٹی پر بی اے پی خرچ کر رہی ہے بتائیے کانگریس سے کسی بھیکتی کو ہم بی اے پی نے اپنا آڈیٹر ابھی نیت کیا ہی نہیں ہے انہیں کیسے معلوم ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت جھگڑا چللا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کمینل پارٹی ہے دیش کی پارٹی کرنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پارٹی کر رہے ہیں اس کا مطلب میجر چیلنگ اس سمیہ دیش کے لیے کوئی پارٹی انڈر آجنیٹی پارٹیوں کے لیے کوئی پارٹی بن گئی ہے بی جے پی لیڈی انڈی ہے پرفارمنس کا جہاں تک سوال ہے نائنٹی ایٹ سے لیے کا ٹو تھاؤزن فور تک ہم لوگوں کی بھی بی اے پی لیڈ انڈی اے گورنمنٹ رہی ہے اس کے گورننس کے پرفارمنس اور کانگریس آجار بھارت میں کانگریس کے گورننس کے پرفارمنس کا کمپریزن کرنے پر لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کمپریٹیبلی گورنگ گورننس دینے والی کوئی پرٹی کل پارٹی ہے تو وہ بھی جیتی ہے سسٹم میں چینج لائے جانا چاہیے جو ستہ ہی نہیں بدلنی چاہیے بے وسطہ بھی بدلنی چاہیے کئی ریپورٹس آپ نے دیکھا ہوگا انڈو چائنا بار ہوا تھا اس پر بھی یہ کمیشن بنا تھا وہ ہنڈرسنز روکس کمیشن یا کچھ مجھے پورا نام تھیان نہیں آ رہا ہے وہ کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی مہاتمہ گاندھی کی مرڈر کے بعد جو ایک کمیشن کپور کمیشن بنا تھا اس کی آج تک ریپورٹ پبلک نہیں کی گئی ہندرہ گاندھی کی حتیہ کے لیے تھککر کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی کیوں نہیں کی آتی ہے دیش کی جنتہ اسی سے کیوں شپائے جاتا ہے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے کرپسن کو یہ ہم منمائز کرنا چاہتے ہیں تو سسٹم کو ٹرانسپرنٹ بنانا ہوگا ہم کریں گے اور یہاں سنجی بارو نے جو ایکسیڈنٹل پرائی منیسٹر ایک پستط لکھی ہے اور اس میں جو تتھے اجاگر کیے ہیں انہوں نے وہ بہت ہی گمبیر ہیں کانگریف لیڈرشپ نے کیول پرائی منیسٹر کی ایتھارٹی کو ہی روڈ نہیں کیا ہے اس کی ڈیڈنٹل کو ہی لوگر ڈاؤن نہیں کیا ہے بلکہ پاور آف پاور بیڈاؤٹ ایتھارٹ بیڈاؤٹ رسپانس بیلٹی دس برسوں تک انجوائے کیا ہے اس سے دیش کو بہت بڑی چھتی ہوئی ہے کانگریف لیڈرشپ نے دیش کو بہت بڑی چھتی پہنچائی ہے اس سے کیول ڈاکٹر برموہن سنگی کو چھتی نہیں پہنچی ہے دیش کو چھتی پہنچائی ہے اب دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو بھی سنجیب آرون نے لکھا ہے کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے اس پر کانگریف کی لیڈرشپ کو بولنا چاہیے میں اس پر میں ان کی رپلائی چاہتا ہوں کانگریف لیڈرشپ کی کیوں چپ ہیں لوگ کیوں نہیں بولتے ہماری نردنر بھائی موڈی سے بات ہوئی ہے یا جو خبر ہے پوری طرف سے بیسلس خبر ہے ہماری سیڑھے نردنر بھائی موڈی سے پرتی دن بات ہوتی ہے ہم لوگوں کی آج اس سمبنے میں بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے یہ پوری طرح سے بے بنیاد اور نرادار خبر ہے ہم کریں گے یہ اسکل بھارتی ایجنتہ پارٹی کے پاس ہے اور سمیہ سمیہ پر انٹرنل پرابلمز کو بھی ریزالب کرنے کے لیے جس پولیٹیکل اسکل کی آوش شکتہ ہوتی ہے ہم اس اسکل کو بھی یوٹلائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نیورنگ کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیسنس کو کارڈیل بنانے کے لیے جو ڈیپلیویٹک اسکل کی آوش شکتہ ہوتی ہے ہم کو اپنے ڈیپلیویٹک اسکل کا بھی پرشت دیں گے سپریٹس سے بات کرنا بھی اس میں انکلیوڈ ہے نہیں ایسا کچھ ہی جب ہمیں دیکھیں گے پہلے ہم سارے پرابلمز کی پراپر سٹڈی کرنے کے بعد کیا ہم کو قدم اٹھانا شاہی ہے ہم اس پر نشار کریں گے آج نے کتاب بیان آیا سی مسلم نیٹ دہ دلیروں یہ کہا کہ آج نے سکتہ واجتی برگے نے رائنہ سنگی واجتی برگے نے واجتی برگے لنگ دے نے پر موٹی کو ڈرنا درنا ہوں کس کو بھارتی یمتہ پارٹی یا ڈیویسیب پالٹکس کرنے والی پولٹکل پارٹی نہیں ہے توڑنے والی نے انکلیسیب پالٹکس کرنے والی یہ پولٹکل پارٹی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پولٹکل پارٹی ہے اور پرائیم منسٹر کا جہاں تک سوال ہے ہر پریشتی میں نرندر بھائی موڈی ہی بھارت کے گران منتری ہوں گے تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں سب بلکل آج بھی آج بھی وہ دھڑلے سے گھوم رہے ہیں ان کے خلاف تو کاروائی ہونی ہی چاہیے اب چونکہ معاملہ سب جوڑیس ہے لیکن ہم اس معاملے کو پوری طرح سے ریبیو کریں گے جن لوگوں کو چھتی پہنچی ہے انہیں جو کمپنسیسن ملنا شاہی ہے وہ کمپنسیسن ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ملنا شاہی ہے ملنا شاہی ہے ملنا شاہی ہے لیکن کانگریس ریڈر سیٹ کے اوپر آروب تھا کہ انہوں نے پاور بڑاوٹ رسپانسبلٹی دس فرصوں تک اجوائے کیا تو کانگریس کی ریڈر سیٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا کیوں چپ ہے کیوں سائلے سر کہ آپ مارکے بی جی بی کی تکر جو ہے کانگریس کے ساتھ ہیں کس کی بجی پی پجاب میں بجی پی پجاب میں بجی بی نہیں کانگریس کی تکر مارکے نا 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 کس کانگریس کے ساتھ ہے جی جا میں آپ کی تکر کس کے ساتھ ہے کانگریس کے ساتھ نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہے کوئی تکر ہو تب نا مودی لہر بتائی جا رہی ہے مودی لہر بتائی جا رہی ہے اور برکل پیگ پہ آئے جی ابھی کیمپئن تو کیا پنجاب میں مودی لہر کو قائم کرنے کے لیے مودی جی آ رہے ہیں یا کیا ہے اس پرش میں نے جب وہاں بھی ہوا تھا ایک پورے سٹیٹ کی رہیلی ہوئی تھی بی جی پی اکالی جل کی اس میں وہ بھی آئے تھے اور پارٹی پریسیڈنٹ میں بھی آئے تھے ہاں ہیں گے اتنا بڑا دیش ہے سبھی یہ کا جا رہے ہیں ہم دو پہلے ہم دونوں لوگ ساتھ چلتے تھے اب دونوں لوگ الگ الگ سارے جو ہے پورے دیش کو کفر کر رہے ہیں سر حکم سرکار دیکھل آپ انٹینگوگنسی ہوئے کہ پنجاب میں کیا انٹینگوگنسی ہوئے کہ پنجاب میں حکم سرکار دیکھل انٹینگوگنسی نہیں 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 یہاں کی جو ہے اکالی جو سرکار نے بہت سوچ کی بہت سارے پی جے پی کے لیڈر میرے سمپرک میں انہیں خلاصہ کرنا چاہیے کرون کے سمپرک میں ایسے بیانبازی نہیں کرتے میں نے کہا نا سارے لوگ اس طرح باقی راجنیت کر رہے ہیں کرنی شاہی ہے دیش کی راجنیت کرنی شاہی ہے اکالیوں کے ساتھ آپ کے آئیڈیا مجھیکل کنٹریاریٹی ہے ہریانہ میں وہ آپ کے اگینس بھولتے ہیں کرنی جو پی ایم بناتے ہیں ایسے بھی آپ کومن مینمم یہ آئیڈیا راجن کنٹرڈکشن نہیں ہے پچھ اتنا ہے کہ اکالی دل بھی یہ کہی پولٹکل پارٹی نہیں ہے نہیں لیکن کئی مطور پہ بلکل کانٹری ہیں نہیں نہیں سب سب ہم سارے ایسوس پر یہ کہی ہوتے تب یہ کہی پولٹکل پارٹی نہ ہوتی تکالی دل کی ضرورت کیا تھی راجنیت اس بار جو چناو ہے اس میں لڑائی جو ہے وہ مجھوں سے ہٹتا دو انسانوں کے بیچ میں حضرت دکھائی دیری نریندر موڈی اور راہل گاندی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ 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 ایسا نہیں پر ہر کوئی ایسے بول رہے ہیں راہل گاندی کو چتانہ ہے موڈی کو چتانہ ہے مجھوں سے ہٹتا ہے پارٹیوں کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں ساری باتیں پارٹی کی میں نے کیا ہے لیکن لوگوں آپ تو بیجر کی سہرہ لوگوں کی اگر بات کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بھی دو انسانوں کے بارے میں سوابہ بھی کھے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پرائی بینسٹر کانگریس سے کون بنے گا اور بی اپی لیڈ اینڈی اے سے کون بنے گا بٹ نیچرل ہے ہر بات چاہتا ہوتی ہے اٹھر جیتے تو اٹھر جی کی ہوتی تھی اڑوانی جیتے تو اڑوانی جی کی ہوتی تھی سر وال سٹریٹ سر وال سٹریٹ کے آرٹیکل میں ایک کلین کیا ہے سر وال سٹریٹ کے آرٹیکل میں ایک کلین کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ روڑنگ پارٹی کو کانگریس پارٹی کو اس پر اپنا clarification دینا چیئے سر کانگریس کا کہنا ہے کہ اس نے دل سارو سے gdp کرو دین گنا بڑی دین گنا بڑی ہے gdp کرو یہ کیاں کا ڈٹا ہے نیستل سیمپل سروے ارگنیشن کس کا ہے کس کا ہے کانگریس نے یہ کانگریس آفیس کا ڈٹا ہے نہیں میں تو سامانتے ہیں نیستل سیمپل سروے ارگنیشن اور بہت ساری ایسی ایجنسی ہیں جو انٹرنیشن سار ایجنسی ان کے اس پر تو سر ابھی آپ پنجاب میں آئے کانگریس کے رائی جنسی کے بات کرتے ہیں پنجاب کے رائی جنسی کے بات کرتے ہیں pjp میں ابھی بھی کتنا زیادہ گھٹبانی بنی ہوئی ہے اسے ختم کرنے کے لیے کوئی کچھ ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اب ابھی تک کیا یہاں پہ سلالیا آگیا وہاں پہ سدو آ رہے ہیں جو مطلب آپ کو اس کا رکا فیکٹر ہے سرادیا تو ہمارے ساتھ ہی تھے نہیں نہیں سر یہ کمپینی میں نہیں آرہی ہے نہیں نہیں ہمارے ساتھ تھے ابھی ہم کو رشیب کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ہی میٹنگ میں گئے تھے وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ سدو کو اگنور ہاں وہاں پہ جو سدو کو اگنور سدو کو اگنور کرنے کا کوئی چوہ دور نہیں کیا وہاں بھی خون رہے ہیں سارے دیس پر لیکن اس نے کو امریز سر پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ he always wanted to contest from امریز سر انسر تو ان کو کیوں اگنور کیا ہے نہیں نہیں اگنور کنے کا کوئی چوہاں تارے دیس میں دورہ کر رہا ہے اور ان کا پورا پریوار اس طرمج ہے بھارتی ینتا پارٹی اکالی دلکٹ پتنگ کے لئے کام کر رہا ہے اگنور کیوں نہیں کیا ہے اگنور نہیں کیا گیا اگنور کیوں نہیں کیا گیا اگنور کیوں نہیں کیا گیا کیا دھار پر ہی کسی کی پرتشتہ کو نہیں مانا جا سکتا دیکھت ہی کول پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے یہ تنی بڑی پولٹکل پارٹی ہے کس کا اٹلائیشن کہاں پر ہوگا کیسے ہوگا گورنمنٹ میں ہوگا بی پارٹی میں ہوگا رائیشن میں ہوگا یہ سب پارٹی شیصلہ کرتی ہے this is not the issue of discussion پاکستان کے ساتھ آپ کے پاس بڑھن کیا سکتے ہیں میں پورا بنوا دیجئے اگر نہیں اگر نہیں بنوا ہی دیجئے پاکستان ہمارا پڑوشی دیش ہے چین بھی پڑوشی دیش ہے سری لنکا ہے برما ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ پارٹی ہے ہم سب ہی اپنے پڑوشی دیشوں کے ساتھ ہم بہتر رسٹے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک ڈپلومیٹک سکل کی آوش شکتہ ہے جیسے 2003 کے پہلے برابر چائنہ سکم پر اپنا دعویٰ پیس کرتا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ 2003 کی اکھل بھی حریب آج بیجی کی بیجنگ یا یاترہ کے بعد چائنہ نے کہا کہ سکم پر اب چائنہ کبھی اپنا کلیم نہیں کرے گا سکم بھارت کا تھا بھارت کا ہے اور بھارت کا ہے کہ سکم پہلے غ mourنم ארی بھارت کا ڈیوی ٹھائی سکم پہلے جیسے جیسے لیکن جیسے